ہیلو ساتھیوں نمزکار سواغت ہے آپ کا کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ہی اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کے کچھ پرمکھ ویکٹی اور ان کا جنوستان کو لے کر جو بھی مہتپور سوال آپ کے اگزام میں پوچھے گئے ہیں انہیں ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں ایک ایک سوال آپ کے اگزام کے لئے جروری ہوگا بہت سارے سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں اور بہت سارے سوال آپ کے اگزام میں آگامی پرکشہ میں آ سکتے ہیں تو آئیے شروعات کر لیتے ہیں ایک ایک سوال جروری ہے آپ کے لئے اور ایک ایک سوال کو یہاں پہ ہم وستار سے جاننے والے ہیں ڈیٹیل سے جاننے والے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں پرثم سوال سے پہلا سوال رہے گا ان میں سے مہاراشت کے ناسک سہر میں کس کا جنب ہوا تھا مہاراشت کے ناسک سہر میں ان میں سے کس کا جنب ہوا تھا تو آپ کا اتر ہو جائے گا دادا سہا فالکے نام آپ نے کافی سن رکھا ہوگا کچھ ایکسٹرا بتانے کیا ہو سکتا آپ کو ہے نہیں اور دادا سہا فالکے کے بارے میں تھوڑی جانکاری آپ کو ہم دے دیں تو ان کا جو ٹائم پیرڈ ہے 1870 سے لے کر 1944 تک کا ہے اور ان کا پورا نام دھنڈی راج گوویند فالکے ہے ان کا جنب مہاراشت کے ناسک سہر کے ترمکیشور سے تقریبا ترمکیشور کے پاس 30 اپریل 1870 میں ہوا تھا انہیں بھارتی فلم اُدھوک کا پتامہ کہا جاتا ہے بیہار کے تتکالین سارڈ جلے میں جو ان میں سے کس کا جنب ہوا تھا پرتیوانی بی سنگھ پاٹل راجیندر پرساد پرنو مکھر جی اور رامنات کووین اتر ہو جائے گا ڈاکٹر راجیند پرساد جن کے بارے میں آپ سب بڑھیا سے جانتے ہیں ٹھیک ہے آئیے ان کا جنب 3 دسمبر 1884 میں ہوا تھا ان کی امرتیو 28 فرواری 1963 میں ہوئی تھی 1962 میں انہیں دیش کا سروچ سمبان دیا گیا راجیند پرساد ایک بھارتی راجنیتیگ نیتا اور وکیل تھے 1950 سے لے کر 1912 تک یہ ہمارے دیش کے پہلے راشت پتی رہے بھارت رتنے سے سمبانیت بھوپین ہاجارکہ کا جنب کہاں ہوا تھا سوال نمبر 3 ہے اتر آپ کا ہو جائے گا سادیا جو کی اصم میں پڑتا ہے وہاں پر ان کا جنب ہوا تھا ان کا جنب 8 سپٹمبر 1926 میں ہوا تھا سادیا اسم پران مرتیو 5 نومبر 2011 ممبئی مہاراستر بھوپین ہاجارکہ اسم کے ایک بھارتی پارسوگایک سنگیتکار کوی اور فلم نرماتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں مرنے کے بعد 2019 میں انہیں دیش کا سروچ سمبان ملا کاسگنج ایٹا اتر پردیس میں ان میں سے کس کا جنب ہوا تھا چار نمبر کے اتر کی بات کریں گے تلسی داس یہاں پہ آپ کا صحیح اتر ہو جائے گا جنب 1532 کاسگنج اتر پردیس برتیو 1632 بنارس ان کے گرو کا نام نرہری داس تلسی داس جن کو رام بولا بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا وہ ایک رامانندی ویشنو ہندو سنت اور کوی کے روپ میں جانے جاتے ہیں وہ دیوتا رام کی بھکتی کے لئے پرسید مانے جاتے ہیں ان کے پتا ہلسی نہیں نہیں ان کے ماتا پتا کے بارے بات کریں گے تو ماتا ہلسی اور پتا آتما رام رام تریت مانس ان کا گوھر و گرنث مانا جاتا ہے کس پرسید ویقتی کا جن رام تمیل نادو میں ہوا تھا تو چہرے سے آپ پہچان پا رہے ہوں گے ہم ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں 15 اکٹوبر 1931 کو تمیل نادو کے رام شرم میں ان کا جن ہوا ان کا پورا نام عبدال پاکر زیان لابدین کلام کہا جاتا ہے 2002 سے لے 2007 تک یہ بھارت کے 11 نمبر کے راشت پتی کے روپ میں کام کیے 27 جولائی 2015 کو سلونگ میگھالے میں ان کی مرتی ہوئی نمد میں کون ایک کائست پریوار میں جن میں یہا پہ کلکتہ کر لی جیگا کلکتہ کے کائست پریوار میں کس کا جن ہوا تھا 6 نمبر رہے گا اتر کی بات کریں گے آپ سہی ہو جائے گا کولکاتا وہاں پر اوپر لکھ لیں 12 جنوری 1863 کلکتہ پسچیم بنگ بھارت بھارت طرف سے گئے من محن سنگھ کا جن بھارت بتا رہا ہے آپ کو اتر کی بات کریں بھی آپ کا ہو جائے گا پنجاب پاکستان یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے نا چلیے من محن سنگ کا جن برٹیس بھارت ورطبان پاکستان کے پنجاب پرانت میں 26 سپٹمبر 1932 کو ہوا تھا ان کے ماتا کا نام امرت کور اور پتا کا نام گرمک سنگ تھا من محن سنگ ایک بھارتی ارت ساستری اور راج نیت کہے جاتے ہیں انہوں نے 2004 سے لے 2014 تک بھارت کے 13 پردھان منتری کے روپ میں کاری کیا ساہیتی کے ایک مہان کوی ویچارک اور سما سدھارک کے روپ میں جانے جاتے ہیں کویر صاحب کا جنم ہے وہ کاسی اتر پردیس کا مانا جاتا ہے ان کے پتا نیرو اور ماتا کا نام نیما تھا انہوں نے سنت رامانند جی کو اپنا گرو بنایا ان کی رچناؤ کا سنگرہ بیجک ساکھی سبد روینی ہے پریاغ راج میں 25 نیسمبر 1861 میں ان میں سے کس کا جنم ہوا تھا نام مدن موہن مالوی نام سنا ہوگا آپ نے ان کا جنم 25 نیسمبر 1861 پریاغ راج میں ان کے مرتیو 12 نومبر 1946 بنارس میں مہا منا مدن موہن مالوی کاسی ہندو ویسویدیالے کے پرڑیتا مانے جاتے ہیں وہ بھارت کے پہلے اور انتیم ویکتی تھے جنہیں مہا منا کی اپادی دی گئی 2015 میں انہیں بھارت کے سرووچ سمبان سے سمبانت بھی کیا گیا بنگا جلا لائیل پر پنجاب میں ان میں سے کس کا جن ہوا تھا اتر بتائیں گے آپ چہرے سے پہچان پارے ہوں گے بھگا سنگ اور وستار سے جان لیں تو بھگا سنگ کا جن بنگا جلا پنجاب میں 28 سپٹمبر 1907 کو ان کے پتا سردار کسن سنگ اور ماتا کا نام ودیعوطی کور تھا لاہور میں برنی سانڈرز کی ہتیا اور اس کے باد دلی کی سینٹرل اسیمبلی میں بم بسپورٹ کرنے کے کارن 23 مارچ 1931 کو انہیں فانسی کی سجا سنائی گئی کس ویکتی کا جن مد پردیس کے ہوسنگ آباد جلے کا مانا جاتا ہے 11 کے اتر کی بات کریں گے آپ پڈی ہو جائے گا جہا نکھے گا پنڈیت ماخ اللہ چطورویدی جنہیں پنڈی جی کہا جاتا ہے وہ ایک بھارتی کوی لے خک ڈیبند کار ناٹک کار اور پترک کار کے روپ میں جانے جاتے ہیں انہیں ویسیس روپ سے ستنتہ کے لیے راستی سنگرس میں ان کی بھاگیداری اور چھائی آواد میں ان کی یوگدان کے لیے یاد کیا جاتا ہے اکبر پور اتر پردیس میں ان میں سے کس مہا پورس کا جنم ہوا تھا بارہ کے اتر کی بات کریں رام منوحر لہیہ کا نام آپ نے سن رکھا ہے ڈاکٹر رام منوحر لہیہ کا جنم 23 مارچ 1910 کو اتر پردیس کے آیو جن پر میں ہوا تھا ان کے پتا جی سری ہیرہ لال پیش سے ادھیا پک و مات جی چند دیوی تھی ڈاکٹر رام منوحر لہیہ بھارت کے ستنطہ سینانی پرکھر چندق اور سماج وادی راج دیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں کس پرسید ویکتی کا جن دادر ممبئی میں ہوا تھا تو نام سچن ٹندول کر نام ہی کافی ہے سچن رمیش ٹندول کر 24 اپریل 1973 میں جن میں اور کرکٹ جگت کے سب سے اچھے بلے باجوں میں ان کی گنتی کی جاتی ہے بھارت کے سروتم ناغری سمبان بھارت رتن سے 2014 میں انہیں سمبانت کیا گیا اور ایسا پرسکار پرابط کرنے والے سب سے کم عمر کے کھلاڑی بنے ویراجیو گاندی کھل رتن پرسکار 1997 میں ہی پرابط کر چکے ہیں لاہور پاکستان میں کس کا جن ہوا تھا 40 نمبر رہے گا باستہ کی روپ میں جانے جاتے ہیں ان کا ساسن کال 16 28 سے 58 تک کا مانا جاتا ہے ساجہہ کا جن 1592 کو لاہور میں ہوا تھا ان کے بچپن کا نام خورم تھا ان کی مات کا نام جگت گسائیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلیے پاٹلی پتر پٹنا میں کس کا جن ہوا تھا یہ آپ کے لئے سوال ہے تو اتر سمرات اسوک ہو جائے گا چکرورتی سمرات اسوک بیسو پرسید اور سکتی سالی بھارتی موری راج مانس کے مہان سمرات کہہ جاتے ہیں سمرات اسوک کا پورا نام دیوانام پری اسوک موری کے روپ میں بھی جانا بہت کچھ ہے جو آپ کو یاد رکھ نا ہے داہود گجرات میں کس کا جن مانا جاتا ہے داہود گجرات میں آپ ان میں سے کس کا جن مانتے ہیں سولہ کے اتر کی بات کریں گے آپ کا اتر جائے گا اورنگ جیو آپ کو یاد رکھ 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 اورنگ جیو مرتیو تک چلا یہ آپ کو یاد رکھ سیونیری درگ میں کس کا جن مانا جاتا ہے سترہ نمبر سوال رہے گا اتر کی بات کریں گے آپ کا سیواجی کریک ہے دھیان رکھ سیواجی کا جن 19 فروری 1627 کو سیونیری درگ میں ہوا تھا ان کے پتا ساہ جی ایک سکتی سالی سامنت تھے ان کی مات کا نام جی جا بھائی تھا جو ایک پرتبہ سالی مہیلہ تھی سیواجی مہاراج نے 1645 میں مراثہ سامراج کی ستھاپنا کی 1674 میں انہوں نے اپنا راجہ ویشیق کر آیا 1680 میں ان کی مرتی ہو جاتی ہے گجرہ والا اب پاکستان میں کس کا جنب ہوا تھا 18 نمبر رہے گا مہاراج رجی سنگھ مہاراج رجی سنگھ کے بارے میں ان کا time period 1780 سے 1849 تک مانا جاتا ہے انہوں نے 1801 سے 49 تک ساسن کیا رجی سنگھ کا جنب 1780 میں یہ آپ کا گجرہ والا جو کہ پاکستان میں پڑھتا ہے وہاں پر ہوا تھا ویسیرے پنجاب کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں تلونڈی ورطمان ننکانا صاحب پاکستان میں ان میں سے کس کا جنب مانا جاتا ہے 19 کے اتر کی بات کریں گے آپ کا جواب ہو جائے گا بھی مطلب گرو نانک دیو جانتے ہوں چودہ سو انتر سے لے پندرہ سو انتالیس تک ان کا سکھوں کے پہلے گرو کہے جاتے ہیں ان کا جنب راوی ندی کے کنارے اس تلونڈی نام گاؤں میں ہوا تھا تلونڈی پاکستان میں پنجاب پرانت کا ایک سہر ہے ان کے پتا کا نام کالو مہتا آپ نے سنا بھی ہوگا اور ماتا کا نام ترپتا دیوی بانا جاتا تلونڈی کا نام آگے چل کر انہی کے نام پر ننکان پڑ گیا سات جون 1974 میں مدراس میں ان میں سے کس کا جنب ہوا تھا سوال نمبر 20 کے اگر ہم بات کر بھی لیتے ہیں تو آپ کا جواب یہاں پہ کیا ہو جائے گا سی یہاں پہ مہے سری نواز بھوپتی ایک بھارتی پور یوگل ویش نمبر ون ٹینس کھلاری ہے ان کا جنب سات جون 1974 کو مدراس میں ہوا تھا 1997 میں ایک پرموک ٹورنامن جیتنے والے پہلے بھارتی بنے گوویند پور جو پاکستان میں پڑھتا ہے ان میں سے کس کا جنب ہوا تھا سوال 21 مرتیو 18 جون 2021 چندی گھر کی مانی جاتی ہے ملخہ سنگ کو The Flying Sick کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ ایک بھارتی ٹریک اور فیلڈ سپرنٹ تھے وہ ایسی آئی کھیلوں کے ساتھ راستی منڈل کھیلوں میں 400 میٹر میں سوڑ پدک جتنے والے ایک ماتر ایتھلیٹ ہیں پتنا بیہار میں کس کا جن ہوا تھا سوال نمبر 22 ہے اتر آپ گرو گووین سنگ ہو جائے گا اور گرو گووین سنگ کا جن نوے سک گرو سری گرو تیک بہادر جی اور ان کی مات گجری کے گھر میں پتنا میں ہوا تھا 18 16 6 6 7 ان کے بچپن کا نام گوووین رائے تھا انہوں نے ہی خالصہ کی ستھاپ نہ کی گجرات کے ایک تٹی نگر پور بندر نام کس تھان پر ان میں سے کس کا جن ہوا تھا اتر کی بات کریں گے آپ کا مہاتمہ گاندھی سہی ہے مہاتمہ گاندھی کا جن دو اکتوبر 1869 پور بندر گجرات مہاتمہ گاندھی کی مرتیو تیس جنوری 1948 ڈلی ان کے پتا کا نام کرم چند گاندھی ان کی مات کا نام پتلی بائی انہ جنم ہوا تھا ان میں سے جو آپ کے پاس وکلپ ہیں میجر دھیان چند وستار سے جان لیں 29 اگست 1905 الہاباد ورطمان میں پریاغ راج ہے ان کا جن مست ہے ان کی مرتیو 3 دسمبر 1989 نئی ڈلی میں ہوئی یہ ہکی کے ایک سکورنگ کارناموں کے لئے جانے جاتے تھے بارت کے سروج کھیل سممان میجر دھیان چند کھیل رتن پرسکار انہی کے نام پر رکھا گیا ہے انہیں ہاکی کا جادو گر کہا جاتا تھا فتہ پر سیکری میں سیک سلیم چستی کی کٹیا میں ان میں سے کس کا جنم ہوا تھا اتر ہو جائے گا جہاگیر آپ کو یاد رکھ جنم پندرہ سو انہتر فتہ پر سیکری مرتیو سولہ ستہ ستہ راجوری جمہ اور کاسمیر جہاگیر کا مقبرا سہدرہ لاہور پاکستان میں بڑا ایمپورٹنٹ رہے گا انہ کا ٹائم پیرڈ سولہ سو پانچ سے مانا جاتا ہے تو ویکتی اور ان کے جرمستان کا بھاگ ایک ہم نے آج کیا ہے جلد ہی بھاگ دو کے ساتھ آپ کے سمجھ پرستط ہوں گے کچھ نئے سوالوں کو لے کر جو آپ کے اگزاب میں آسکتے ہیں ابھی تک اگر آپ مجھے فالو نہیں کیا ہے تو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے جہاں سے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اپنی تیاری کو بہتر کرنے کے لئے آپ آنے والے بیچ آپ کے لئے بہت اچھے ہونے والے ہیں جہاں پر آپ اپنے سلیور کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھائی کر سکتے ہیں اگر کو کوڈ اپلائی کرنا ہے دیپاک سنگ وائی ٹی ٹین جس کے بعد آپ چیزوں کو ڈیٹیل میں پڑھ پائیں گے دیپاک سنگ وائی ٹی ٹین یہ ہمارا کوڈ ہے باقی جلد آپ سے ملیں بھاگ دو کے ساتھ ابھی کے لئے فیلال اتنا ہی نمسکار